یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بھائی نے مجھے سورت سے کول کیا تھا وہ پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے ٹائمنگ کرنے میں پروبلم آتی ہے میری مشین دھاگا بہت چھلتی ہے تو ٹائمنگ جو ہے کس طرح سے کریں کیسے کریں تو انہوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی جو ہے انشاءاللہ سپیشل ٹائمنگ کے لیے ویڈیو سپیشل ٹائمنگ کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ جس میں ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتاؤں گا میں انشاءاللہ جو آپ کو بہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا جو ہے ٹائمنگ کس طرح سے کرنی چاہیے یا کس طرح سے کریں تو میں آپ کو بتاؤں پہلے نمبر میں تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ نیڈلوار ہے ٹیک ہے یہ نیڈلوار ہے ٹیک ہے دیکھیں یہ نیڈلوار ٹیک ہے تو یہ نیڈلوار جو ہے میں آپ کو بتاؤں یہ دو سو ایم ایم کی ہے کتنے ایم ایم کی ہے یہ کتنے کی ہے دو سو ایم ایم کی تو ہر نیڈلوار پہ ٹائمنگ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے کسی پہ ایک سو بہتر ہوتی ہے پیچھتر ہوتی ہے اور کسی پہ جو ہے پیچھتر ہوتی ہے تو ہم جو یہ نیڈلوار جو ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو نیڈلوار ہے یہ دیکھیں یہ نیڈلوار جو ہے ہماری دو سو ایم ایم کی ہے ٹیک ہے اور کوئی دو سو بیس کی بھی ہوتی ہے تو پھر اسی حساب سے اس کی ٹائمنگ کی جاتی ہے تو ابھی کیا کیا ہم نے میں دیکھئے یہاں مونیٹر میں دیکھیں ٹھیک ہے ہم مونیٹر تو یہ دیکھیں ہمیں گئے یہاں ہمیں سو بہتر ڈالر ٹھیک ہے انٹر تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں نمبر پلیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نمبر پلیٹ آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز اکثر دھیان میں رکھیں بہت زیادہ دیکھئے یہ رہی نمبر پلیٹ ہمارے ٹھیک ہے یہ دیکھئے تو یہاں کتنا ہے یہ دیکھئے یہاں دیکھئے کتنا ہے دو سو ایم یہاں دو سو اور ہم نے مارے کتنے تھا کتنا مارا تھا کیا دھونا چاہیے ایک سو بہتر تو یہاں یہ آؤٹ ہے ٹھیک ہے آؤٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے پھر سے اس پہ ہنڈیڈ ماروں کیا کریں گے پھر سے ہم اس پہ ہنڈیڈ ماریں گے ٹھیک ہے پہلے چیک کریں گے ہنڈیڈ پوائنٹ پہ آ رہی ہے میری ماشین نہیں آ رہی دیکھے دیوں اب ہم نے اس پہ یہ ہنڈیڈ مارا ٹھیک ہے لیکن اب بھی یہ آؤٹ جا رہی ہے پھر سے ہنڈیڈ مارے ہنڈیڈ اب دیکھئے سینٹر پوائنٹ آیا ہے پھر سے ہمارے ہنڈیڈ ٹھیک ہے اب بھی یہ ہلکا سا پوائنٹ آپ کا آؤٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو موٹر کا بھی فرق پڑتا ہے اس میں جو موٹر لگی ہوئی ہے وہ انڈیکشن موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ نمبر پلیٹ ہے اب وہ وہاں سے ماریے 172 جیسے کمپیٹر سے ہم نے 172 ڈلوایا ہے 172 لیکن یہاں کتنا آ رہا ہے دیکھئے ڈیان سے ایک سو چیت کر دیکھئے دیکھئے آؤٹ ہو رہا ہے یہاں سے اب ہم کیا کریں گے اب اس کو جو ہے ہم بہت باریکی سے جو ہے جیسے آؤٹ جا رہا ہے اب ہم اس کو برابر کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں سے گھم آکے ہم ہم نے یہاں سے گھم آکے ایک سو اس کی ٹائمیں گے پہ جارے ہیں ستتر پہ ایک سو ستتر کیونکہ اپی ستر پہنچ رہا تھا تو میں نے اس کو ہاں سے گھما کے کر لیا کیونکہ مونیٹر سے جو ہے ایک پوریس ایک پوریسی نمبر پلیٹ میں نمبر صحیح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اب دیکھئے اب ہم یہاں سے اس کو مریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمارا گیج جو ہے یہ یہ گیج ہے ہمارا بہت پرانا گیج ہے اور ہم بہت ٹائم سے اس کو چلا رہے ہیں قریب قریب اس کو دس وارہ سال ہو گئے اس سے چل کرتے ہیں یہ کمپنی سے ہی ملا تھا ہمارے کو یہ دیکھئے تو ہم اس کو جو ہے گیج کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو گیج کو ہم جو ہے اس طرح سے تو یہ گیج ہم نے اس طرح سے اس کو لگایا یہ اس میں نیڈل بار میں دیکھئے اس میں ہم نے اس کو لگایا ٹھیک ہے اس کو لگانے کے بعد ہم اس کو کو جو ہے اس کا چیک کریں گے چیک کر دیا ہم نے لگایا دیکھ لگانے کے بعد اس کو نیڈل کو این سے یہاں پورا کر دیا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں گیپ تو نہیں ہے اس میں گیپ نہیں ہے پورا ٹھیک ہے اب اس میں اگر گیپ ہے تو آپ کے ٹائمنگ سیٹ نہیں آئے گی اب ہم نے کیا کرنا اس کو ٹائٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ پیچ ہم Porsche ہے اگرہ آپ کو یہ پیچھی ٹھیک ہے یہ ٹائمنگ پیچھ اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ 172 پہ ہم نے بان دیا اس کی ٹائٹ کتنے پہ172 پہ اب ہمیں شٹل چیک کرنا ہے کہ ہمارا شٹل acts اگرہ جو ہے کہاں جا رہا ہے 172 پہ ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے اس کو ھٹا لیا گیج کو ٹھیک ہے گیج کو ہٹانے کے بعد ہم کیا کریں گے اب آگے ہم مونیٹر پہ ٹھیک ہے اب ہمڈٹر پہ ہم نے ہندرٹ مارا تو admire ہماری ماشین ہنڈیٹ پر کھڑی ہے اب ہم نے اس کو نمبر پلیٹ پہ ہم پہنچ گئے ایک سو ہنڈیٹ ون نائن ایٹ ٹھیک ہے ہم چھٹل کتنے پہ چیک کر رہے ہیں ون نائن ایٹ لیکن ہمارا یہ نہیں آ رہا ہے ون نائن ایٹ پہ آؤٹ بیٹ رہا ہے ہمارا چھٹل تو اب ہم کیا کریں گے پھر سے چیک کریں گے اس کو ہمارا کتنے پہ پوائنٹ آئے گا ون نائن زیرو ٹھیک ہے پانچ سات پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے اب ہم نے مارا ایک سو نبی ٹھیک ہے لیکن یہ آؤٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی تو ہم کیا کریں گے اب ہم اس پہ ماریں گے ون نائن ٹو اب یہ آئے گا ایک کو ریٹ بلکل ایک کو ریٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے مارا ہے ون نائن ٹی ٹو ایک سو بان بے اب بلکل شیٹل ہمارا صحیح ٹائمنگ بلکل صحیح ہے کیونکہ شیٹل ابھی ہمیں باندھنا ہے تو ابھی ہم ٹائمنگ کریں تو شیٹل بعد میں باندھیں گے کیونکہ نیو شیٹل باندھنا ہے تو اس وجہ سے یہ ٹائمنگ بلکل ایک کو ریٹ آئیے ٹھیک ایک سو بان بے تو بلکل صحیح یہاں پر آ رہی ہے ٹائمنگ کیوں لیکن ہمارا شیٹل آؤٹ جا رہا شیٹل جب ہم باندھیں گے تو شیٹل بھی ایک کو ریٹ آئے گا تو ٹائمنگ اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ بھائی نے ہمارے پوچھا تھا صورت سے کی جو ہے ٹائمنگ کس طرح سے کریں تو اسپیشل ویڈیو یہ انہی کے لیے ہیں تو امید کرتا ہوں ان کو سمجھ میں آئی ہوگی تو باقی اور بھی میں نیڈل کی ٹائمنگ وغیرہ کروں گا تو انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا تو اس کو جو ہے زیادہ تر ایک سو بہتر پہ جب ہم نے مارا ہے تو نمبر پلیٹ دیکھ لینی ہے کہاں جا رہی ہے نمبر پلیٹ کو ضرور چیک کرنا ایک سو بہتر تہتر پچھتر ہے کی نہیں ہے اگر نمبر پلیٹ آؤٹ جا رہی تو اس کو صحیح کر لیں اچھے سے تو ہم نے اس کی تو ایک کو ریٹ ہے اور شٹل جب ہم باندھنے جا رہے ہیں تو ضرور ہی نہیں ہے کہ پچانوے پہ باندھیں اچھانوے پہ باندھیں ستانوے پہ شٹل کی پوجیشن جہاں بھی آئے آپ کو ٹائمنگ سو بہتر تہتر پچھتر ہی مارنی نیڈلوار کے حساب سے کیونکہ نیڈلوار جو ہے یہ دو سو ایم ایم کی ہے تو اس پہ زیادہ تر ایک سو بہتر پہ ہی ٹائمنگ ماریں بہتر یا تہتر دو پوائنٹ تو ہم نے بہتر اور تہتر ہی ماری ہے اس پہ اور یہ ٹائمنگ بلکل صحیح ہے ہماری ایک کریٹ ہے سو بہتر پہ اب ہم کیا کریں گے اب جو ہے ہم شٹل باندھیں گے آگے تو شٹل تو آپ باندھی لیں گے جہاں تک کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھ سے پھر سے کمنڈ باکس میں پوچھ سکتے ہیں مشہاللہ ٹائمنگ کے بارے میں جو بھی میں نے بتایا ہے فی الحال ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے چھوٹے چھوٹے سے ویڈیو ہوتے ہیں تو تو آپ امید کریں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کی ٹائمنگ سو بہتر اور شٹل جو ہے ایک سو باندھ بے تران بے چوران بے جہاں بھی پوزیشن آئے بہی پر باندھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تو یہ رہا ہمارا پھر سے ہم دکھا دیں ایک سو بہتر تک کے لیے دکھراتا